پہلے سبسکرائب کرو اس کے بعد ہی گھنٹہ دباؤ جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوئیں گا آپ کے فون پہ تنگل کے گھنٹہ بڑی نہ اعوذب اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو ایک ایسی شقیت سے بنانے جا رہے ہیں جو کہ خابل تاریف ہے اور اپنی عمر اور اپنے تجربے سے ہم حکومت نے ان کو ایسی ایسی ذمہ داری دی ہے یہ ایک بہتی پروفیشنل قسم کے انسان ہے اور بہت دیندار انسان ہے میری مراد ام اے وحید صاحب سے جو آئی ایف ایس ریٹائر ہے دو ہزار تیرہ میں یہ ریٹائر ہوئے ہیں دو ہزار سترہ میں عمر جلیل صاحب اس وقت کے آئی ایس آفیسر نے آپ کے بارے میں حکومت کو ایک تذویر رکھی تھی کہ یہ مائنائٹیز کے لیے کارامت ہوئیں گے وہ بہرحال تھوڑا ڈیلے ہوا لیکن سترہ میں دو ہزار سترہ میں حکومت نے ان کو خدمت کرنے کا موقع دیا اور مائنائٹی فیننس کار اپریشن کا وائس چیئرمن ایم ڈی کی حیثیت سے ان کو ڈیپیٹ کیا ایک سال کے لیے اور پھر ان کو ایک اور ذمہ داری ڈیریکٹر اردو اکیڈیمی اس کے بعد پھر فل چارج تلینگانہ اسٹیٹ ہج کمیٹی کے ایزیکیٹو آفیسر اب چند دن خبل ورک بوٹ کے سی او کی حیثیت سے ان کو کام دیا گیا تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جو سرویس میں ساٹھ سال کی جو آپ کی عمر تھی اور وہ سرویس کے بعد یہ جو چار ذمہ داری ہیں آپ اس کو کس طرح جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ حکومت تلینگانہ نے دو ازار اٹھارہ اپریل کے مہینے میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے مائنارٹی فیننس کارپوریشن کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپ دی جائے حکومت کے ذہن میں شاید یہ چیز بہت آیاں تھی کہ میں نے دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ تک تقریباً ایک سال مائنارٹی فیننس کارپوریشن کے وی سی این ام ڈی کی حیثیت سے میں نے کام کیا تھا اور اسی تجربے کی بنا پہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے وہ ذمہ داری سنبھلی اور پھر جیسے ایک سال کی جو میاد گورنمنٹ نے فکس کی تھی وہ جیسے اپریل میں ختم ہونے لگی پھر حکومت نے اس میں دو ماہ کی توسیح کی ابھی جو ممبر آف پارلیمنٹس کا جو الیکشن ابھی اس کا مرحلہ پورا ہوا نہیں ہے پورے ہندوستان میں اور اگلے ماہ تیس تاریخ تک الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہے تو شاید حکومت پھر اس کے بعد کوئی ایک اس سلسلے میں کوئی اقدام کرے گی اور اس دوران میں یہاں پر کچھ تبدیلیاں حکومت کرنا چاہ رہی تھی تو اس طرح سے اردو اکیڈمی کا بھی انہوں نے اضافی جو ذمہ داری تھی وہ مجھے سونپی اور پھر حج کمیٹی بھی اس طرح سے یہ ذمہ داری بھی دی گئی دراصل جب دوہزار بارہ اور تیرہ میں میں یہاں پہ مینائیٹی فینس کارپیشن کا بی سین امڈی تھا ان دنوں میں حج کے تمام جو مرحلے ہوا کرتے تھے اس کے جو انتظامات تھے اس میں مجھے بھی شامل کیا جاتا تھا تو مجھے واقفیت تھی یہاں پر اور پھر اردو اکیڈمی کی بھی جو ذمہ داری ہے اردو مادری زبان ہونے سے ہٹ کے ایک اور چیز یہ کہ جو ابتدائی ساری تعلیم اردو میڈیم کے ذریعے ہوئی جس پہ مجھے فخر ہے کہ میں اس جنریشن کا ہوں جہاں پہ ابتدائی تعلیم پوری مادری زبان میں ہوا کرتی تھی آج کل وہ سیچویشن نہیں ہے تو اردو اکیڈمی کی ذمہ داری سنبھالنا میرے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل مرحلہ نہیں تھا آہ ایک اور چیز جو میں فارسٹ آفیسر ہونے کے ناتے انڈین فارس سرویس کا ایک میمبر ہونے کے ناتے آہ کئی خسم کی جو ہماری ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی آہ اس میں میں نے آہ تخریباً تخریباً پینتیس سال آہ ایڈمنسٹریشن میں کام کیا اور آہ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہونے کی وجہ سے ہی شاید آہ حکومت نے یہ موقع دیا اور آہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے میری خوش خسمتی ہے کہ آہ حکومت نے اس طرح کے کاموں کے لیے مجھے آہ منتخب کیا آہ سب سے زیادہ خوشی میری آہ میری اس بات پر ہے کہ میں یہاں پہ حج کمیٹی کے ایکسکیوٹی آفیسر کی حیثیت سے میں یہاں پہ ذمہ داری سنبھال رہا ہوں اور آہ 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 آگے میری جو نظریں مرکوز ہیں آہ وہ اس چیز پہ کہ جب آہ یہاں سے حاجیوں کی روانگی کا وقت آئے گا تو میں حاجیوں کی خدمت میں آہ میں اور میری ٹیم آہ اور ہمارے چیئرمن جناب مسیح اللہ خان صاحب اور سارے عراقین آہ ہمتن آہ اس میں لگ جائیں گے انشاءاللہ اور آہ یہ ایک بہت اچھا ہمارے لیے موقع ہوگا اور اس میں جو بھی بہتری لانے کی جو آہ ہماری کا ویشیں ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی آہ آپ نے کہا کہ فورس ڈیپارٹمنٹ میں آہ ایڈمیسٹریشن میں آپ کی سرویسز تھے تو وہ اور یہ ایک قوم سے جریڈیڈیٹڈ جو ہے کام ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ کام تھا اور یہ بالکل ڈیفرنٹ کام ہے اس میں دونوں میں فرق کیا ہے آہ دیکھئے جو فورسٹری کے جو کام ہوا کرتے تھے اس میں بھی میں نے کئی شعبوں میں آہ فارس ڈیپارٹمنٹ کے کئی شعبوں میں نے کام کیا آہ میرا سپیشلائزیشن آہ وائل لائف مینجمنٹ تھا جنگلی جانوروں کا تحفظ اور آہ ان کے فروغ کے لیے کام کرنا آہ اسے ہٹ کے پھر میں نے سوشل فورسٹری اور پلانٹیشنز کے کام اور اس طرح کے کام آہ میں اس میں مشغول رہا آہ جو مجھے فرق آہ سمجھ میں آیا وہ وہ یہ ہے کہ آہ فورسٹ کے جتے بھی کام تھے اس کے نتائج کے لیے آپ کو کم از کم دس سال کارسہ انتظار کرنا پڑتا تھا اور جب مینائیٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے میں منسلک ہوا دوہزار بارہ میں جیسے آپ نے آہ اس کا ذکر کیا آہ اس وقت ایک سکیم کے آہ کے پریشانیوں سے آہ جوج رہا تھا ہمارا مینائیٹی فیننس کارپریشن اس وقت میں نے اس کی زمینداری سنبھلی تھی تو مجھے ایک چیز جو خاص جو فرق مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مینائیٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ میں آپ کوئی بھی اخدام کریں کوئی بھی کام کریں تو آپ کو امیڈیٹ آپ کو بالکل فورن ہی اس کے نتائج آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں جبکہ فورسٹ میں it's a long station crop بولتے ہیں ہم کہ آپ ساگوان کا درخت لگائیں تو ساٹھ سال میں کاٹیں گے اور یوکلپٹس کا درخت لگائیں گے تو آپ کو ساتھ سال میں مطلب سیون یئرز میں اس کا پھل ملے گا جبکہ آپ یہاں پہ کوئی لوگ اپنے scholarship کے لیے آتے ہیں کوئی شادی مبارک کا کوئی case ہے آپ امیڈیٹ اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں تو ایک ہی دن میں دو دن میں آپ کو result سمجھ میں آ جاتا ہے اور آپ کے نتائج آپ کے سامنے ہوتے ہیں آج کل جو جس طرح کا میرا شیڈیول چل رہا ہے اس میں میں سب سے پہلے جیسے ہی میں office آیا منعیٹی فیننس کارپریشن سے میری activity شروع ہوتی ہے اور پھر منعیٹی فیننس کارپریشن چوتھے floor پہ اردو اکیڈیمی کی مصروفیت اور وہاں سے جب میں یہاں پہنچتا ہوں تیسرے floor پہ حج کمیٹی کی activities اور اس کے بعد پھر لنچ کے بعد دو اور departments میرے باقی رہتے ہیں تو ویسے ہر department میں الحمدللہ اچھی team ہے کام کرنے والے جو staff ہیں حج کمیٹی ہو یا پھر اردو اکیڈیمی منعیٹی فیننس کارپریشن کے بھی لوگ مستعید ہیں وہ instructions میں ان کو دے کے جیسے جیسے کام کرتے رہتے ہیں اس کی فائلیں یا تو میں یہاں پہ حج کمیٹی کی office میں منگواتا ہوں یا پھر میں اس office کو جا کے وہاں patent کرتا ہوں اس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ پہلے floor سے لے کے مجھے plan کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کہاں جاؤں اور کہاں پہ ضرورت زیادہ ہے اور کہاں urgent کام ہے تو اس طرح سے میں اپنا time اس میں کر رہا ہوں اور اس میں میں الحمدلللہ staff کا پورا تعاون مجھے حاصل ہے ویلی صاحب حج کمیٹی کا جب ذکر آ گیا ہے تو جو ابھی waiting list کا اضافہ ہوا اور پھر محرم کی جو اس کی seats میں 500 seats آئے یہ پہلی تین چار سال میں کچھ اضافہ ہوا ہے آپ آنے کے بعد تو آپ اس کو کس طریق سے transparent جو خاص طور سے محرم کا جو مسئلہ تھا اس میں کئی قسم کے ٹیکنیکل خامیات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ کیونکہ آپ administration سے بہت اچھا واقع ہے تو کیا آپ ایسا منصوبہ یا کچھ ایسی جو ہے strategy بنا رہے ہیں جو بالکل ہی transparent محرم کے لیے حکومت ہن نے 500 نشستوں کا کوٹا الارٹ کیا ہے اور پھر جو ولی اہد سعودی عربیہ پرنس محمد بن سلمان کے حالیہ دورے کے بعد جو کوٹے میں اضافہ ہوا ہے 821 سیٹیں ہمارے کو تلنگانے کو ملی ہیں تو یہ دونوں کے جو جو registrations ہو رہے ہیں وہ ground floor پہ ہم نے رکھیں اور ground floor پہ جو ہمارا reception office ہے وہاں پر additional staff کو بھی لگایا گیا ہے اس کام پہ اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارا بھی direct supervision رہے عرفان صاحب اس سلسلے میں سرگرم ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو transparent رکھا جائے انفیکٹ میں نے جو ٹیم کا ذکر کیا ایک تو ٹیم ہماری چاروں department میں میرے ساتھ کام کرنے والی ٹیم اہدداروں کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے ایک اور ٹیم جو گورنمنٹ کی لیول پہ ہے جو جس کے ٹیم کے جو سربراہ ہیں وہ ایک ہے خان صاحب مشیر برائے اخلیتی امور state of telنگانہ اور پھر سی ایم کی آفیس میں سی ایم کے جو سیکریٹری ہیں وہ ہیں اور ہمارے بنہر مہشدت اکہ صاحب ہیں سیکریٹری ایک بہت ہی بہترین ٹیم گورنمنٹ کی لیول پہ کام کر رہی ہے جو کسی بھی چیز کو جو ہے چانس کے لیے نہیں چھوڑتی وہ سب ان کا ہر چیز کا ان کا پلان ہے اور یہ ساری ٹیم کے جتنے بھی میمبران کی میں نے ان کا ذکر کیا وہ ساروں کا تعاون اور ان کی سپورٹ اور ان کی رہبری مجھے حاصل ہے وقف کے کافی مسائل ہیں وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں مسائل بہت زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی ایک سوئی جو ہونا ہے اس کی جو رفتار ہے جس رفتار سے ہم مسائل کے ایک سوئی کر رہے ہیں وہ کچھ حد تک سلو چل رہی ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ڈسٹرکس نئے ڈسٹرکس بنے اس سے پہلے ہمارا جو ہماری ریاست تھی وہ دس ازلا پہ مشتمل تھی اور ہر ڈسٹرکس کو ایک انسپیکٹر آڈیٹر ہوا کرتا تھا اب وہ سیچوئیشن بدل چکی ہے ایک تیس بلکہ تین تیس ازلا ہو چکے ہیں اور تین تیس انسپیکٹر آڈیٹرز ہم کسی طرح سے اپوائنٹ کر کے ان سے کام لے رہے ہیں کبھی ایک ایک انسپیکٹر آڈیٹر دو دو تین تین ازلا کبھی انچارج بن کے کام کر رہا ہے تو اس طرح کے کچھ جو سٹاف کے مسائل ہیں وہ ہیں اور پھر جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کس قسم کے اختیارات ہماری ٹیم کو یا وقبوٹ کو خود حاصل ہیں کیا ہم کوئی بھی جو انکروچمنٹ ہے تو اس کو ہم صحیح طریقے سے ہینڈل کر پا رہے ہیں یا نہیں اور اس میں پولیس کی کس طرح سے ہماری ہم کو مدد مل رہی ہے تعاون کس طرح سے مل رہا ہے ریونیو افیشل سے بھی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ایک اور چیز یہ ہے کہ مسائل زیادہ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو سربراہ ہیں یا جو سی او ہیں وہ اگر اس کو پوزیٹیولی سونجتے ہیں اور پوزیٹیولی لے کے چلتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اگر ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب ہونے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے میری آخر میں یہی اپیل رہے گی کہ کوئی بھی مسئلے اتنے بڑے نہیں ہوتے جو ناخابل حل تو نہیں ہوتے ان کو حل کیا جا سکتا ہے بشرتے کہ ہم صحیح سٹریٹیجی بنائیں صحیح پلاننگ کریں اور حکومت کی ہمارے ہمارے ساتھ اگر حکومت کا بھی تعاون حاصل رہا تو definitely یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں